موسیقی کامانت کے دن اللہ اعلان کرے گا این الفقہ فقہ کہاں ہیں اس میں ساری امتیں آ جائیں گی این الفقہ ہر امت کے علماء این الاعم این مساجد کہاں ہیں یہ صرف یہی امت کھڑی رہے گی چونکہ اور امتوں میں باجمات نماز نہیں تھی اس امت میں باجمات نماز بھی ہے امامت بھی ہے کہاں ہیں امام مسجد این المؤذنون کہاں ہیں ازان دینے والے اور امتوں میں ازان نہیں تھی اس امت میں ازان ہے اس امت میں ازان ہے تو بلال سے لے کر آخری ازان دینے والے اللہ تعالیٰ کہے گا تم سارے آ کر ممبروں پر بیٹھو علماء بھی امام مسجد بھی اور ازان دینے والے بھی تم آرام کرو میں لوگوں کا حساب لیتا ہو تبلیغ میں ایک دن نہیں لگایا ساری زندگی مسلح پہ کھڑا رہا اس سے بڑی عورص نے اور اللہ کو راضی کرنے کا اور کیا کام کیا ہوگا سارے قابل احترام بھائیو ہم اپنے آئیمہ مساجد کو عزت دیں ان کا اکرام کریں ان کی ضرورتوں کا خیال لکھیں ہمارے پورے پاکستان میں ازان دینے والے اور آئیمہ مساجد کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اللہ کی قسم ان کو نزلہ ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے وہ دوائے نہیں لے سکتے کوئی بڑی بیماری سے اللہ ہم سب کو بچائے خود ڈھنک کی روٹی نہیں کھا سکتے ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا ان کے گھر میں گوشت نہیں پک سکتا آئیو یہ قابل احترام طبقہ ہے قابل عزت طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ان کو اچھی تنخواہیں لو ایک بہت بڑی فریکٹری کا مالکیں لگا میرا میں یہ پچاس لاکھ تنخواہ دیتا ہوں پچاس لاکھ تنخواہ دیتا ہوں تو ہم دنیا کے فن کی قدر کر رہے ہیں پچاس لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں اور جو میرے نبی کے مسلح پر کھڑا ہے اس کو کدنی پانچ ہزار اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو آئیو ان کی قدر کریں مالدار لوگوں کے سامنے حج جوڑتا ہوں ان کو ہدایہ دو زکاة نہ دو ہدایہ دو ان کے بچوں کا خیال کرو ان کی بچیوں کی شادیوں کا خیال کرو تو ہمارے مسلح کو عباد کر کے کھڑے لیں ہمارے بعض علاقوں میں میں گیا کتنی تنخواہ تین آزار وہ کیا نماز بڑھائے گا کہ قابل قدر قابل احترام طبقہ ہے علماء ہوں عائمہ مساجد ہوں بر صغیر کے علماء کو عائمہ کو ازان دین والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ چٹائیوں سے سلگ ہے چٹائیوں سے اور لوگوں سے مانگ مانگ کے مدرسے چلائے میں خود دس مدرسے چلا رہا ہوں اتنی تھوڑی تنخواہ ہیں کہ علم ہو قاری ہو امام ہو معزن ہو وہ اپنے گھر میں گوش نہیں پکا سکتے اور پھر زلط الک ڈان ٹپٹ الک ان کو بیزت کرنا الک ان کو زلیل کرنا الک ان پر عجب عجب لیول لگانا الک ہے یہ طبقہ بہت قیمتی طبقہ اکامت کے دن ان کی عزت دیکھو گے پھر ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ان کی قدر نہ کی جیسے بر صغیر میں علماء نے پوری دنیا میں بر صغیر جیسے طلبہ کوئی نہیں دس سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنا اور پوری دنیا اللہ نے مجھے پھیر آئی ہے بر صغیر جیسے ان سے زیادہ علم والے ضرور موجود ہیں اور ان جیسی قربانی والے کوئی نہیں ہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ بیٹھ کر گھر سے نکلنے لگا تو ایک کاری صاحب سے ملاقات ہوئی کتنی تک جو پانچ ہزار تنخواہ ہے صبح سے شام تک بچوں کے شور میں بیٹھنا اور تنخواہ کتنی پانچ ہزار بھائیو ہم اس طبقے کو عزت دیں ہم اپنی ذات کے لئے دیکھو اوروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا مَن لَمْ يَحْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا جو میری امبت کی دنیا کا خیال نہیں رکھتا مجھ سے نہیں ہے جو امر المسلمین سے مراجعہ اس کی ضروریات زندگی ہیں تو میری امت کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے بھائیو اس طبقے کو عزت دینا احترام دینا اکرام ہمارے جیسے بشر ہیں انسان ہیں شیخ عبدالقادر جلانی پھر کیاس نہ کیا جائے آج کے علماء کو فقہا مامون رشید سے ایک نے کہا تو بڑا خلیفہ بندہ ہے عمر بھی خلیفہ تھا تو وہ کہنے لگا عمر کے عوام ابو حریرہ تھے میرے عوام تم ہو تم ابو حریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاؤ سوں تم رہو ایسے ہی اور میں بن جاؤ عمر تم تو مجھے پاگل کر کے باہر نکال دوگے پہلے تم اپنے آپ کو بدلو پھر میں اپنے آپ کو بدل لوں گا جو آج دور چل رہا ہے نافرمانی کا اس میں جس نے اپنی زندگی کو چٹائی کے ساتھ سیا وہ کوئی چھوٹا آدمی اللہ نے اسے بٹھایا وہ کوئی چھوٹا آدمی اس کی خطائیں اللہ جانتا ہے جس نے حساب لینا بڑا کریم ہے شکر ہے ایک بدعا یا رسول اللہ کامت کا دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ کہو آبا نجونا موج ہو گئی مز ہو گئی پاس ہو گئی آپ نے کہا کیسے موج ہو گئی سخی جب بادشاہ پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے جب پکڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے تو بھائیو ایسے سال لگائے سال نہیں لگائے یہ فرق نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑی ہم سے خطا ہو رہی ہے سال نہیں لگائے تو کچھ بھی نہیں ہے بھی سال لگانے سے انہیں پوری زندگی لے کہہ دیا آپ کے تو سال نہیں لگائے توری زندگی کھنگالی کتابوں میں سبکوں میں سال نہیں لگا تو کیا ہو گیا یہ ایک عام وبا بن گئی ہے سال لگا ہوئے سال نہیں لگا فرق کرتے ہیں بہت زیادہ فرق کرتے ہیں بھائیو نسبت کو دیکھو قرآن والا ہے علم والا ہے ازان دینے والا ہے فقی ہے ہمارے سامنے اس کی قدم بوسی ہمارے ذمہ اس کی قدم بوسی زید ابن حار صاحب عام آدمی ہیں اور عبداللہ بن نباس آل رسول ہیں تو زید ابن حار صاحب گھوڑے پہ سوار ان لوگے عبداللہ بن نباس ان کے رکاب کو تھام لیا اور ان کے پاؤں کو رکاب میں رکھا کہا مجھے شرمندہ نہ کرو تم تو اہل بیت ہو کہا میں اہل بیت سے تو اہل علم ہے اور علم والوں کی قدر کرنا اہل بیت کی شان ہے حیوب میں چشم دید گواہ ہوں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ اس قرب ان سے بڑے علماء فقہہ پوری دنیا میں ہوں گے لیکن ایسی قربانی والے مجھے نہیں ملے کہیں کہیں نہیں دیکھا لیکن آج کے دور کے لوگ ہیں آج کے دور انسان ہیں اور آج کے محول کے ہیں جب امت ارتداد کا شکار اٹھ چکی ہو اس میں ایک آدمی کہہ رہے حی علی السلام حی علی السلام کتنا عظیم ہے وہ پانچ وقت مسلح پہ کھڑا ہو کر مہینے کے بعد دس ہزار اس کے جیب میں ڈالتے ہیں آئیو مالداروں سے بھی کہتا ہوں اور متوس سے غریبوں سے بھی کہتا ہوں ان کی دعائیں لو